آل پاکستان مسلم لیگ نے پارٹی ریجسٹریشن منسوخی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اے پی ایم ایل کی الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے ریجسٹریشن بحال کرنے کی استعدا اے پی ایم ایل نے اپنا انتخابی نشان اقاب بھی واپس مانگ لیا ہے اب ڈیر صاحب تک پہنچا رہے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ نے پارٹی ریجسٹریشن منسوقی کا فیصلہ سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کر لیں گے اکرام اللہ جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام بتائیے گا کیا کہا گیا ہے کیا موقف رکھا گیا ہے درخواست میں دیکھیں آل پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹی ریجسٹریشن منسوقی کا فیصلہ سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا ہے ایپی ایمیل کی الیکشن کمیشن کا فیصلہ کردم قرار دینے کی استعداد وہ کی گیا اور ریجسٹریشن بھالی کرنے کی بھی استعداد جو ہے وہ سپریم کورڈ میں کی گیا جبکہ ایپی ایمیل نے اپنا اندخابی نشان عقاب جو ہے اس کی بھی واپس مانگنے کے مانگ لیا ہے اور اس کی استعداد جو ہے وہ سپریم کورڈ میں کر دیا جبکہ سیاسی جماعتوں کے انرونی معاملات میں مداخلت الیکشن کمیشن کا اقتل نہیں ہے یہ درخواست میں مواقع سے احتار کیا گیا ہے کیونکہ درخواست میں یہ بھی مقعیف فتیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمشنس жیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی دخوات کے تنازات پر فیصلہ نہیں کر سکتی اور الیکشن کمشن نے اپنے آئینی اور قانونی منجزیور سے تجاوز کیا ہے یہ درخواست میں مقعیف فتیار کیا گیا ہے جنٹہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمشن نے آئی او پی بی اور جانگیر ترین کو نوازنے کی لئے دقابی نشانہ واپس دیا ہے اور درخواست میں اس موقع کے ساتھ باکستان نسل لیگ کے جو ہے پارٹی ریجسٹریشن کی نسل لیگ کے افیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے چھیک ہے بہت شکریہ تمام تفصیلات کے لیے اکرام اللہ